مطلب ہمارا دینہ ان کی ایسی ضرورت کے لیے تو چیلٹی دی جا سکتی ہے مثال کے طور پر ان کا کوئی پروجیکٹ ہے غریبوں کے لیے لوکل دنیا بھی کسی کام کے لیے لیکن دینی چیز میں نہیں اس لیے کہ ہم گویا ان کے اس دینی کام میں ان کے مددگار ہو گیا ان کو تو یہ دنیا میں مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی فنڈ اسلامی کسی قوز میں دیتے ہیں آخرت کی نیت سے سواب کی نیت سے کسی بھی خیرخواہی کی نیت سے یا جس بین جنٹل این نائس تو اس کا ان کو فائدہ ہوگا دو صورتوں میں یا تو عذاب ان کا تخفیف اس سے ہو جائے یا اسی نیک کام کی وجہ سے ایمان نصیب ہو جائے یا اللہ سبحانہ وتعالی اس کی بنیاد پر ان کو دنیا ہی میں کوئی بدلہ اچھا دے دے تو ان کو تو اس کا فائدہ ہے جبکہ ہمیں ان کے دینی کاموں میں پیسہ خرد کرنے سے گویا ہم ان کے دین کی اس خاص ایکٹیوٹی کو یا اس خاص کام کو جو ان کا ریلیجن ہے جو ان کا مذہب ہے اس میں ہم سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے چونکہ جائز نہیں ہے اس لیے ہم تو گناہگار ہوں گے اور اگر وہ ان کے دین کی تقریم کرتے ہوئے ہیں یہ خیال ہے کہ نہیں ہم تو اصل میں ان کے دین کو بھی صحیح سمجھتے ہیں تو پھر یہ تو کفر تک بات پہنچ سکتی ہے تو بہت خطرناک صورتحال ہوگی